وائرسز جنہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک تباہی میں جائی ہے یہ بزاعت خود اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اماری آنکھ تو کیا نارمل مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتے صرف الیکٹران مائکروسکوپ سے نظر آنے والی اس سٹرکچر کے اندر مزید کان کان سے پارٹس ہوتے ہیں وہ کان سے پارٹس ہیں جو تمام وائرسز میں مست ہوتے ہیں اور وہ کان سے ایسی سٹرکچر ہے وائرسز کے پاس جو صرف اینیمل وائرسز کے لئے مقصود ہے کیا بوت ڈی این اے اور آر این اے تمام وائرسز میں آپ کو ملیں گے کیا انویلپ تمام وائرسز میں پائی جاتی ہے کیوں انویلپ صرف اور صرف اینیمل وائرسز کا ہی خاصہ ہے اس کے علاوہ وائرسز کا آئی ڈی کارڈ نمبر کیا ہوتا ہے وائرسز کو ہم کیسے پہ جانیں گے ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر کس کو کہیں گے what is the key feature of وائرسز تو آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈیٹیل ڈسکس کرنے جار گئے ہیں structure of وائرسز یہ ٹوپک بہت ایمپارٹنٹ ہے نارمل اگر آپ ایف ایسی کر رہے ہیں تو اس میں بھی اس میں سے question آ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ entry test کے اندر اس ٹوپک میں سے سمجھ لیں کہ must question آ رہا ہوتا ہے اور اب تو چونکہ پوری دنیا اس سے ہل چکی ہے لہٰذا کوئی بھی general knowledge کے question وائرسز کے بغیر حدورہ ہی سمجھا جائے گا ٹپی ایسی بائیولوجیک کے اندر اس سے لیٹڈ کچھ concept پوچھے جاتے ہیں اور بائیو سیک لیٹڈ کوئی بھی test ہو اس میں وائرسز کے بارے میں نہ پوچھا جائے یا آپ کوئی بھی کسی بھی subject کا آپ انٹریو دے رہے ہیں تو general knowledge section کے اندر آپ کسی بھی subject کا test دے رہے ہیں تو general knowledge کے section کے اندر اس سے لیٹڈ کوئی نہ کوئی question ضرور ہوگا start کرتے ہم structure of viruses کو یہاں پر جو students کو سب سے بڑی جو problem جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تمام students کو وہ problem ہوتی ہے کہ difference کیا ہے وہ difference کس کے درمیان یہ ملتے جلتے world ہوتے ہیں وائرس ہوتا ہے وائران ہوتا ہے یا جس کو ویریان بھی پرانونس کیا جا رہا ہوتا ہے تو وائرس یا ویریان کے درمیان جو فرق کیا ہوتا ہے what is different between ویریان what is different between وائرس what is different between پرائون تو یہ جو ورڈ ہیں کہاں سے use ہو رہے ہوتے ہیں تو میں اس کو آسان کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے آپ ابھی ٹھوٹے بچے ہیں آپ کے پاس کچھ ایسے فیچرز ہیں جو ابھی موجود ہیں اور کچھ ایسے فیچرز ہیں جو موجود نہیں ہیں وہ فیچر آپ کے پاس ہمیشہ جوانی کے وقت بھی آئیں گے اگر آپ میل ہیں تو میل secondary sex character آپ کو جوانی کے وقت وہ شو ہوں گے جیسے آپ کی داڑی موچھوں کا آ جانا آپ کے آواز کا بھاری پان آ جانا اگر آپ female ہیں تو آپ کی جوانی کے وقت breast formation ہے اور اس کے علاوہ بہت سے secondary sex character ہیں جو صرف اور صرف جوانی کے وقت ہی شو ہوں گے لہذا جو انسان موجود ہوتے ہیں لیکن جو ابھی بچہ ہوتا نیا نیا پیدا ہوتا تو اس کے پاس سارے جو پارٹ موجود نہیں ہوتے ہیں لہذا اگر ہم بات کریں تو وائرس میں بھی ابھی ایک newly produced وائرس ہے ابھی نیا نیا وہ بنا ہے تو سمجھیں immature وائرس ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ پارٹ missing ہوگا جس کی وجہ سے وہ آگے infect نہیں کر پا رہا وہ reproduز نہیں کر پا رہا اسی طرح سے جو mature وائرس ہوگا اس کو ہم کیا کہہ رہیں گے virion word use کریں گے virion is actually a complete یعنی یہ مکمل ہو چکا ہے اس کے تمام parts اس کے پاس آ چکے ہیں mature ہو چکا ہے infectious particle اب وہ mature ہو چکا ہے اس کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں so complete بھی ہے infectious particle is known as virion so ہر virion ایک وائرس ہی ہوتا ہے لیکن وہ جوان ہو چکا ہوتا ہے mature ہو چکا ہوتا ہے جبکہ وائرس ہوتا ہے وہ immature بھی ہو سکتا ہے mature بھی ہو سکتا ہے so mature viruses are called virion اس لیے ہم جو structure discuss کریں گے ہم زیادہ تار virion کی discuss کریں گے virion کے کون کون سے parts ہوتے ہیں parts of virion میں سب سے پہلا part ہوتا ہے protein coat یا covering ہوتی ہے discovering of protein coat is called capsid جیسے آپ یہ وائرس دیکھ سکتے اس تو it is a protein coat of viruses called capsid تو ہر virion کے جو parts ہیں وہ دو بڑے parts ہیں ہر وائرس کے پاس ہانا ضروری ہے number one nucleic acid اس کا کیا ہوتا ہے یہ سنٹر میں DNA ہوگا یا RNA ہوگا اور ایک ہوتا ہے DNA RNA کو ایک covering رکھی ہوتی ہے ایک coat ہوتا protein coat casing کہتے ہیں that is called capsid جو capsid ہے آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے یہ ball like structure ہے ان پر مشتمل ہوتا ہے جن کو basic unit کہیں گے it is made up of basic unit called capsomere word murr 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 of capsid are called capsomere word of capsomere basic unit of capsid are called capsomere اور capsomere بزارت خود کے سی سے مل کر بنے amino insid کیونکہ capsid کیا پروٹین کوٹ ہوتا ہے یہ پروٹین کوٹ چھوٹے بلاکس پر مشتمل ہے چھوٹے unit کو repeat آنے سے بنائے تو these repeating units are called capsomere ان کا خاص number ہوتا ہے اور وہ ہی number وائرس کی ایک ریپنس ہوتی ہے اس کا ID card number ہوتا ہے وہاں سے آپ پہچان سکتے ہیں چونکہ یہ number کسی دوسرے ویریان کے پاس موجود نہیں ہوگا اب میں آتا ہوں کچھ conceptual چیزوں کے طرف دوسرا جو component ہے وہ nucleic acid is called viral genome genome genetic material genome جنوم کس کو کہیں genetic material اور genetic material کیا ہو سکتا DNA بھی ہو سکتا RNA بھی ہو سکتا لہذا جو انسان کی case میں جو genome اس لئے اس پر مشمل ہوتا DNA جو وائرس کے پاس genome جو RNA بھی ہو سکتا ہے تو دیئر جنوم کنزسٹ آف ایدھر DNA اور RNA دونوں چیزیں ہو سکتی ٹھیک ہے لہذا انسان جو genome ہے اس کو کہیں گے human genome genetic material وائرل جنوم اسی کی بیس پر آگے ہم کلاسی بائی کریں گے وائرس کو تو اگر شورٹ question آ جائے what are the classes of verses and bases of genome تو آپ نے دو classes بتانی ہے ایک ہو گی DNA وائرس اور ایک ہوں گے RNA وائرس DNA وائرس content DNA as genetic material RNA versus content RNA DNA اب اس میں concept کیا ہے یہاں سے میں آپ کے سامنے question رکھوں ایک option میں لکھ لیتا ہوں capsid دوسرا option میں لکھ لیتا ہوں nucleic acid تیسرا option میں لکھ لیتا ہوں DNA delta option میں لکھ لیتا ہوں both A and B اب question جب آپ سے پوچھا جاتا enter test یا کسی ایک exam میں تو یہاں سے بچے mistake کرتے which one of the following is a part of all viruses which one is found in all viruses تو یاد رکھنا تمام viruses میں capsid اور nucleic acid کہانا ضروری ہے لہذا answer کیا ہوگا both A and B all viruses must contain capsid and nucleic acid ہم DNA نہیں کہہ سکتے چونکہ DNA تمام viruses میں نہیں ہے چونکہ وہ DNA viruses میں اور RNA نہیں کہہ سکتے جو RNA صرف قسم RNA viruses یہ تھوڑا سا concept ہے یاد رکھنا لہذا capsid کے پاس basic unit capsid میر تو یہ بھی بزاعتے خود ہر وائرس کا automatically part بن جاتے اب capsid کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہوں کہ capsid is made up of repeating protein unit say for example یہ چھوٹے چھوٹے unit ہیں ان کو capsid میر کہیں گے یہ repeating unit مل کر پورے پورا protein coat بنال لیتی protein coat کے اندر DNA ہے یہ DNA ہو گیا نیوکلیک acid اور یہ protein coat ہو گیا اس کے basic unit کو کیا کہیں گے capsid میر ہے اس کو کہتے ہے کی کریکٹر six وائرس اور یہی اگر پوچھوں کہ which one is key feature of وائرس تو number of capsid میر کیونکہ number of capsid میر highly specific ہوتی ہیں جو ایک وائرس کے پاس دوسرے وائرس کے پاس وہ موجود نہیں ہو سکتے number of capsid میر is a characteristics یہ بات discuss کرتا ہے کہ یہ characteristics ہے particular وائرس کیا سے اگر میں آپ سے ایک question پوچھوں if microbiologist was studying of virus he found that the virus contain 162 capsid میر what will be the virus identify the virus under observation so کیونکہ 162 number of capsid میر specific ہوتا ہے اس لئے ہم کہ سکتے virus under study یا under examination یا under observation is ہرپس وائرس اس طرح سے a biologist was performing or observing a virus under electron microscope he found that the viruses contain 252 capsid میر identify the virus under observation 252 جو ہوتے ہیں وہ ایڈینو وائرس کی کریپٹو سکس ہے لہذا وائرس انڈر observation کیا ہوگا وہ ہوگا ایڈینو وائرس ایسی conceptual question بنتے ہیں کوئی understanding based کو اس میں پرشان آنے والی بات نہیں ہے ایڈینو وائرس بلی آجاتی ہے کوئی پاس بلینکٹ پڑا ہے آپ چادر کتے کو پھینک دیں گے بلی کے اوپر پھینک دیں گے تاکہ چادر کے اندر چھوک جائے چادر جب چھوک جائے گا تو اس کے انتجے میں وہ آپ کو کاٹ نہیں سکے گا لیکن ultimately وہ چادر اس کو بھی پروٹیک کر رہے ہوگی بلی یا کتے کو ماریں گے ہاتھ سے تو اس کو لگے گی نہیں یہ اسی طرح سے جب کوئی بھی وائرس animal وائرس بلس چونکہ فیگو سائٹوس is a feature that is specific to the animal cell animal سیل صرف فیگو سائٹوس کر سکتے چونکہ ان کے پاس سیل وال نہیں ہوتی ہے ان کی پلازم مبرین انویجنیٹ ہو سکتی جب بھی کوئی وائرس انویل پر اٹیک کرتا تو موسٹ انویل وائرس جب انویل پر اٹیک کرتے ہیں تو وہ فیگو سائٹوس ہو جاتے ہیں سیل ان کو انویجنیٹ کر لیتے ہیں فیگو سائٹوس آنے کے بات سیل ایک ایڈز کا وائرس تھا فیگو سائٹوس ہوا تو ایک مبرین چاڑ گئی that مبرین is called انویل پر اس پار آف وائرس دیت ایک ایک چولی ہوسٹ انویجن جو ایک پلازما مبرین وین سراؤنڈ وائرس بکم انویلپ تو اس کے امکاتے ایڈیشنل لائپو پروٹین کورنگ چونکہ پلازما مبرین کیا ہوتی ہے لائپو پروٹین ہوتی ہیں تو ایمسی کو آسکتا ہے what is نیچر آف انویلپ لائپو پروٹین نیچر انویلپ is ایک چولی آ بیولوجکل مبرین ہوتی ہے تو سم وائرس نہ آل کے اندر نہیں ہوتی ہے سم کیوں صرف اینیمال وائرس میں اس میں کچھ وائرس کے پاس ہوتی ہے ایڈیشنل لائپو پروٹین کورنگ ایڈیشنل وڈ تو یوز کیا چونکہ مین کورنگ تو پروٹین کوٹ ہے کیا کیا بائر ہوتی ہے that is called envelope یہ derived کھون کی اس سے ہو گی host تو envelope is always derived from host it is characters of animal viruses یہ چیز ایم سکھل میں آس تھی انتری test میں یہ normal which one the following part is the characters of animal viruses nucleic acid nai protein coat nai تو پھر کیا ہے envelope envelope is not present in سلیٹی اور question آسکتے ہیں کہ جو virus envelope رکھتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں versus having envelope or call envelope viruses جیسے small pax virus enveloped ہے ہر simplex virus enveloped ہے اسی طرح سے without envelope or call non enveloped viruses ان کو کیا کہیں non enveloped viruses لہٰذا non enveloped ہیں انہوں نے کپڑے نہیں پہنے نیکڈ وائرس یا نیکڈ ویریان کیا سکھتے نیکڈ کیا ننگا ویریان ننگا کیوں ایدگید ایڈیشنل covering نہیں ہے ایک تو skin covering ہے ایسے ہی protein coat original covering ہوتی ہے تمام وائرس کے پاس لیکن covering that is present in all verses وہ پو کیا capsid but covering not present in all وائرس ایڈیشنل covering ہوتی ہے تو جن وائرس نے کپڑے covering پہنی ہوئی ہم کہیں کہیں وائرس اور جنہوں نہیں پہنیں ان کو کہیں بے شرم وائرس نیکڈ وائرس کہہ دیں گے تو وائرس that having envelop are called envelop وائرس تو ان کے لئے word use کرتے گے نیکس جو ہم ڈسکس کہتے شیپ سا وائرس کی طرف تو شیپ یعنی مورفالوجی کی بیس پر باز کت یہ ایم سی کوز آ جاتا ہے how many classes of وائرس are there on basis of their morphology شیپ کی بیس پر four classes ہیں they may be poly heteron having many sides جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بہت سی 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 ایک دو تین چار ایس سی 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 پاس منی سی 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 منی سائی یعنی پولی ہی ڈر اس کے بعد ہی لیکن بیکٹیریو فیج کی طرف آج ہیں تو بیکٹیریو فیج وہ وائرس ہوتے ہیں صرف بیکٹیریہ پر اٹیک کرتے ہیں تو بیکٹیریو فیج اکر ان ٹو سٹرکچرل فارم یہ دو سٹرکچرل فارم اگزسٹ کرتے ہیں یا کیوبی آف بیکٹیریو فیج نمبر وان کیوبیکل اور نمبر ٹو ہیلیکل فیج کیوبیکل فیج جو ہوتے ہیں وہ اگزسٹ کرتے ہیں ریگولر سولید سٹرکچر راکھ لی ہوتے ہیں یا وہ ٹوانٹی فیج راکھ لی ہوتے ہیں جیسے ابھی آپ نے پڑھا اس طرح کی فیس ہوتے ہیں ان کو کتے ہیں ٹوانٹی فیج سٹرکٹر ایسے جیسے فٹبال کے اوپر ہوتے ہیں ایسے جن کے پاس ٹوانٹی فیج ہوں گے ان کو کیا کہیں گے آئی کوستہ ہیٹر آئی کوستہ میں ٹوانٹی ہیڈر مین کورنر فیج رکھنے بات جو کیوبیکل فیج ہوتے ہیں یہ ریگولر ساللڈ ہو سکتے ہیں پورا ایک چوب کی طرح سٹرکچر ہو سکتی ہے یا سم ٹائم یہ ٹوانٹی فیج رکھ رہے ہوں گے ہوتے ہیں وہ موسی راڈ فیج ہوتے ہیں اور کچھ جو بیٹیریو فیج ہوتے ہیں وہ تیر پول شیپ ہوتے ہیں تیر پول کس کو کہتے ہیں جو مین کی کی ایک ایمبریونک سٹیج اس کو تیر پول کہتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہے یہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں باقی اس کی تیل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تیر پول ہوتی ہوتا ہے اور ساتھ کیا ہوتی یہ تیل ہوتی ہے تیر پول وارڈ وہاں سے نکلا ہوتی بیکٹیریو فیجز یا تیر پول یا تی فیجز انکو کہہ رہی ہوتی ہیں تی فیجز بھی کہہ سکتے ہیں تیر پول فیجز یہ ایک کمپلیکس سٹرکچر لگتے ہیں ان میں ہیڈ جو ہوتا ہے وہ mostly پول ہیڈر ہوتی ہوتی ہے ہوتی 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 اس طرح سے ہیڈ ہوتی ان میں ہیڈ ہوتا ہوتا پول ہوتی بہت سو کارنر چوٹے چوٹے کارنر بنے ہوئے پول ہوتی ہے تیل ہوتی ہوتی ہے مالکہ اندر ان کی شیپ سکی ہوئی ہیں جیسے ایج آئی ہوتا ہے ہوتا ہے تقریبا ملتے جو زیادہ تر ہوتا رہا رہا ہیں انفلوینزا بھی ایسی ہوتا ہے زیادہ تر فلو وائرس ایک جیسے ہی آپ دیکھیں روٹا وائرس سے یہ ایسے ہوتا ہے ہر وائرس ایسے ہوتے ہیں ریبیز وائرس دیکھیں بڑا وہ ایک کینڈی ہے بچوں کی اس جیسا ہوتا ہے کینڈی کی طرح ہوتا ہے یہ بیکٹیریو فیج ہے جو بوسلی ٹیڈ پور شیپ میں آپ کو ملیں گے بیکٹیریو فیج ایبولا وائرس دیکھیں کس طرح سے وہ بلکل رونڈ وارم کی طرح آپ کو شیپ میں دے رہا ہے تو اسی طرح سے پیپلیومو وائرس چہتے ہیں پیپلیومو وائرس چہتے ہیں یہ ان کی بھی شیپ آپ دیکھیں بڑی عجیب سی رونڈ ہے اور اس کے اندر تو یہ ڈیفرنٹ شیپس ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں فر یور انڈرسٹینڈنگ سو یہاں تک آج کا مرہ ٹوپک ختم ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کے لئے یہ ہیلپفل ثابت ہوا ہوگا اور اپنا بہت زیادہ کیا کریے گا اور چینل کا لنک اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں جن کو سٹڈی کی ضرورت ہے جو واقعے چاہتے ہیں کہ وہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ایف ایسی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں سپارج کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ ہیلپ مل جائے اور دوسرا انٹری ٹیسٹ کے والے سے بھی میں مبزید کو کوشش کر رہا ہوں کہ جو ایک سپرٹ ٹرو آؤٹ ایم سی کوز بیس ایک لرننگ سٹارٹ کروں گا جو ایک یونیک ایک وے ہوگا جس سے صرف آپ کو ایم سی کوز کی پریکٹس کروائی جائے گی ایم سی کوز کے والے سے کہ کس طرح سے ایم سی کوز بنتے ہیں ایم سی کوز آتے کیسے ہیں ان کو سالو کیسے کرتے ہیں سو آپ چینل کے ساتھ جھڑے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت سی اچھی چیزیں ملتی رہیں گی اپنے بوجھے خیال رکھئے گا